السلام علیکم پیارے عزیزوں یا ہم گیر مسلموں کے تیوہار منع سکتے ہیں یا نہیں جانیں گے اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو اپنے دینی بھائی بہنوں میں لازمان شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو جو کسی قوم کی مشاوہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے اگر کسی شخص نے کافروں کی تہذیب اختیار کرنا شروع کی تو وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا اگر ان کے تہوار مسلمانوں نے منانا شروع کر دیئے تو سمجھ لیجئے کہ گویا اسلام ان سے ختم ہونے والا ہے اور امت مسلمان سے ان کا تعلق کمزور ہے اور ٹوٹنے کے قریب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تسبح بقوم فہو منہم جو کسی قوم کی مشاوہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے شمار کیا جائے گا ہم لوگ کافروں کی تہوار کیوں نہیں منا سکتے کیونکہ گئر مسلم شرک کرتے ہیں ہم کافروں کی تہواروں کو کیوں نہیں منا سکتے کیونکہ انہوں نے ایک خدا کو چھوڑ کر تمام خدا بنا لئے ہیں اور اسلام میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا اسی لئے ہم ان کی تیوہاروں کو نہیں منا سکتے کیونکہ ان کی تیوہاروں میں سرگ ہوتا ہے ہمارے لئے اسلام ہی کامل مکمل مذہب ہے ہمیں اسی پر چلنے سے اپنی منزل جنت ملے گی یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے دور محفوظ فرما دے جو تجھے نہیں مانتے یا اللہ ہمیں تیری عبادت کرنے والوں میں سامل فرما سامعین اس ویڈیو کو سباو کی نیت سے اپنے عزیز و اقروا میں سیر کریں